بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عورتیں جو خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں نہار مو سیپ کا جوس استعمال کیا کرے زیادہ غصہ کرنے والے انسان کا دماغ جلدی کمزور ہو جاتا ہے جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سندھ کا استعمال کیا کرے بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کی کمر میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا جن لوگوں کو گرمیوں میں چرچڑا پن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کریں کچن میں کیابنٹس بار بار استعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کئی بار ان پر داغ دبے آ جاتے ہیں ان کو صاف کرنے اور کیابنٹس کو چمکدار بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک سپری بوتل کو آدھا سفید سرکا اور اتنی ہی مقدار میں لیمو کے تیل سے بھر لیں اب اس کو اچھی طرح ملا لیں اور تولیے کی مدد سے کیابنٹس پر سپری کر کے صاف کر لیں ایسا کرنے سے کیابنٹس کی چمک برقرار رہتی ہے اور ان پر لگے داغ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں جو انسان دودھ نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی زور لگا کر پاہانہ کرنے سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے نہار مو شہد چاٹنے والے بندے کا میدہ تیز اور توانا رہتا ہے دل کو مضبوط کرنا ہے تو سیب کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ادرک نہار مو چبا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے گنے کا رس پینے سے کالا یرکان درست ہو جاتا ہے ادرک کا چھلکا چہرے پر اگر مسئلہ جائے تو چہرے کی پرانی سے پرانی جھریان ختم ہونے لگتی ہیں اگر آپ کا مو پک جھاگ مو کے اندر لگا لو جلدی ٹھیک ہو جائے گا سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراں زیراں مو میں ڈالو درد میں آرام آ جائے گا کلونچی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں انگور نہار مو کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں انگور کھا کر سونے سے کبھی بھی میدہ خراب نہیں ہوتا اگر بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لیں دانے ختم ہو جائیں گے مو پر کیلے کے چھلکے مسلنے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی آگر آپ اس ریمیٹی کو روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر اپناتے ہیں تو آپ کی اس کے نرموں ملائم ہو جائے گی خود کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں بدن کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ نے ہار مو تازہ ہوا لیں ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر کے لیے پیدل چہل قدمی کیا کریں آٹے میں لیمون ڈال کر آٹا گھوندیں آٹا دیر تک بھی اگر فریج سے بھولے سے باہر رہ گیا ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر دل اداس رہتا ہے تو کسی مجبور یا یتیم بندے کی مالی مدد کر دیں دل کا سکون واپس آ جائے گا پاہانہ کرنے میں جتنی جلدی کریں گے فالج کا خطرہ اتنا ہی کم رہے گا نہانے سے پہلے دہی کے چند کطرے اپنی ناف میں ڈال لیں بدن میں طاقت آ جائے گی پکے ہوئے خوبانی کھانے سے کبز دور ہو جاتی ہے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے اگر بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چابلوں کے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو دن میں پیاز کا استعمال دوپہر کے وقت ضرور کیا کریں اگر آپ زیادہ دیر بھوکے رہیں گے تو بھوک کو زیادہ دیر رکھنے سے بدحضمی اور سر چکرانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر انسان جلدی میں کچھی روٹی کھا لے تو اس سے پیڑ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں تل کا استعمال کرنے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے تربوز کھاتے رہنے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے کھٹے انار کے رس میں روئی بھگو کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ گورا اور کھل جاتا ہے بلیڈ پریشر ہو یا شوگر کا مسئلہ بلیڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ آپ کے خون کا گاڑا ہونا ہے خون کو پتلا رکھنے کے لیے ادرک لیسن اور انار دانا کی چٹنی بنا کر کھایا کریں جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ سو گرام کلونجی سو گرام متھی دانا ان کو مکس کر دیں ان دونوں اشیاں کو مکس کر کے پانچ گلاس پانی لے لیں ایک کھانے والا چمچ کلونجی کا ایک چمچ متھی دانے کا ایک چمچ ساوات جو ایک چمچ گندوم ایک چمچ مورنگا پاوڈر ان ساری چیزوں کے اندر دو بڑے نیمون نچوڑ دیں اور ساری چیزوں کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ پانچ گلاس پانی کے چار گلاس رہ جائیں پھر اس کو ایک جگ میں ڈال لیں پھر پانچ سبز پتے دھنیے کے پانچ پتے پودینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور دو سے تین انچ کا کھیرہ ان سب چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیں پھر ساری رات اس کو پڑا رہنے دیں یہ پانی آدھا گلاس صبح آدھا گلاس سپہر آدھا گلاس شام کو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں یہ آپ کی شگر کو چند دنوں میں ختم کر دے گا حازم چورن بنانے کا طریقہ اگر آپ کو حازمے کا مسئلہ ہے تو سفید تل پچاس کرام سونف پچاس کرام سفید زیرہ پچاس کرام بادام پچاس کرام سنا کے پتے پندرہ پتے منٹ کرسٹل یا سخت پودینہ پانچ گرام فرائی پین میں ان تمام چیزوں کو یعنی آپ نے ان کو بھون لینا ہے تاکہ ان کے اندر موجود نمی ختم ہو جائیں اور یہ ہلکے سے روز ہو جائیں براؤن ہو جائیں اس کے بعد ان سب کو مکسر گرینڈر میں ڈال کر اس کا ایک پاودر بنا لیں اور ایک کانچ کی بوتل میں بھر کے رکھتے اب ایک چمچ چورن روزانہ کھانے کے بعد یعنی کھانا کھا لینے کے بعد آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے چاہے تو دہی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں اس سے آپ کا حازمہ اچھا رہے گا اور پیٹ کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے دیواریں صاف کرنے کی ٹپ ویسے تو پوری دیوار کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف وہی جگہ جہاں پہ پینٹ کو گندکیا ہوتا ہے بچوں نے کلر پینسل سے نشانات مارے ہوتے ہیں یا پھر تیل وغیرہ کے داغ لگے ہوں ان داغ دبوں کو صاف کرنے کے لیے ٹپیسٹ میانیز اور سکے کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور دیواروں پر لگائیں ساتھ ہی کپڑے کی مدد سے رگڑ رگڑ کر صاف کریں پھر ایک لیمو کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر لیں پھر اس لیمو کے اوپر بیکنگ سوڑا ڈالیں اور دیوار پر اس لیمو کو بیکنگ سوڑا ڈال کر رگڑ لیں اس سے داغ دبے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ان دونوں ٹپس کے استعمال کے بعد آپ کی دیوارے بلکل صاف اور شفاف ہو جائیں گی بچوں کے لگائے ہوئے پینسل کلر گندے ہاتھوں کے نشانات بلکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جامن کی گٹلی کا پاودر اور جامن کے گودے کو ملا کر پیس بنا کر فریج میں رکھ کر روزانہ کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور کمر اور جسم کے درد میں آرام ملتا ہے جامن کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ستہ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جو دل کی بیماریوں کے لیے اہم خطر ہیں ہائے بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے جامن قدرت کی طرف سے نہایت مفید پھل ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارا مدلگے ہوں گے کوئی بھی گیرلٹ ٹپ بیوٹی ٹپ پساند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ